ہیلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ کو پچاس وارٹ کی ایل ایڈی فلائٹ لائٹ ریپیئر کرنے کے لیے تو دوستو اس فلائٹ لائٹ کو ریپیئر کیسے کیا جائے گا وہ میں آپ کو باریکی سے اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں جیسے کی دوستو ہمارے پاس یہ لائٹ ابھی فکس ہے اس کو میں آوپن نہیں کیا ہوں تو دوستو اس میں جو ہے یہ بلب جو ہے یہ خراب ہے یا پھر اس کا ایڈپٹر خراب ہے سو آپ کے سامنے میں اس کو چیک کر کے دکھاؤں گا کیا خراب ہے اگر بلب خراب ہوگا تو بھی میں ریپیئر کروں گا اور اگر اس کے اندر کا ایڈپٹر خراب ہے تو بھی میں اس کو ریپیئر کروں گا سو دوستو ہمارے ویڈیو پہ کنٹینیو بنے رہے ہیں اور دوستو ویڈیو اگر پسند آئے گا تو ایک لائک جرور کر دینا اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیئے گئے لائل بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں چلتے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ چار سکرو لگا ہوا ہے یہ اوپن ہو چکا ہے دوستو یہ اوپن میں کر چکا ہوں اس کو سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں اس کو نکالنے کے بعد تھوڑا آسان ہو جائے گا ٹیسٹ کرنا اس لئے دوستو میں اس کو نکال لیتا ہوں اب میں یہ وائر کو جو ہے دوستو سیریج میں لگا لیتا ہوں اگر ریپیر کرتے ٹائم سوٹ سرکٹ ہوا تو بھی ہمیں کوئی پروبلم نہیں ہونے والا اس لئے دوستو یہ دونوں وائر کو میں سیریج میں لگانے والا ہوں اور دوستو اگر سیریج کیا ہوتا ہے اگر آپ کو معلوم نہیں دوستو تو میں آئے بٹن میں یا پھر نیچے اس کا لنک دے دوں گا سیریج کیا ہوتا ہے سیریج کیسے کام کرتا ہے تو آپ چاہے تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو دوستو میں اس کو لگا لیتا ہوں سیریج میں میں لگا لیا ہوں اس کو سیریج میں دوستو آپ ڈائریکٹی بھی لگا سکتے ہیں ایک بار کو نوٹل میں اور ایک بار کو فیز میں اگر آپ کو نولیج ہے تو دوستو اب جو ہے ملٹی میٹر لیں گے یہ ہے ہمارے پاس ملٹی میٹر ملٹی میٹر کو یہاں پہ ڈی سی بھولٹ پہ سیٹ کرنا ہے یہاں پہ جو آپ کو دیکھ رہا ہوں دوستو بھولٹ اور ڈی سی اور ہجار مطلب اس جگہ پر سے ہم ہجار بھولٹ کو چیک کر سکتے ہیں ڈی سی کرنٹ ایسی نہیں دوستو تو یہ جو ہے اڈپٹر ہمارے پاس یہ لائٹ کا اڈپٹر جو ہے یہ ڈی سی بھولٹ آٹپورٹ دیتا ہے تو میں اس کو چیک کر لے تو پہلے یہاں پہ کرنٹ چیک کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ کرنٹ چیک کر رہا ہوں تو دوستو آپ کو دیکھ رہا ہوگا ملٹی میٹر میں 64 65 64 65 66 تک کرنٹ ہمارا 100 ہو رہا ہے ملٹی میٹر پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا دوستو تو اس سے پتا چلنا ہے دوستو یہ لائٹ کا اڈپٹر جو ہے وہ بلکل صحیح ہے تو ہم کیسے مال کسی لائٹ میں اگر 100 وات کا لائٹ ہے تو اس کا کرنٹ اгляگ ہوگا آگر 200 وات کا ہے directly 100 وات کا ہے تو اس کا یہاں پر کا جو بھولٹ ہے دوستو وہ ا должны ہوگا اگر 100 وات کا لائٹ ہے تو پھولٹ یہاں پر الگٹ ہوگا 50 وات کا ہے تو الگٹ ہوگا 200 وات کا ہے تو الگٹ ہوگا سب لائٹ کا الگرگلひہاں پر بھولٹ سو ہوگا تو دوستو اس کو कیسے ہم چیک کریں کہ یہاں پر کتنا بھولٹ سو ہوگا جو کی ہم سمجھیں کہ adapter صحیح ہے تو دوستو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ دیکھ جیسے کہ دوستو یہاں پہ لکھا ہوا ہے output 64 volt آپ کو دیکھ رہا ہوا دوستو output 64 volt 900 mA مطلب 900 mA جب یہاں پہ 64 volt لکھ رہا ہے adapter میں تو دوستو یہاں پہ بھی ہمارا 64 volt ہی آرہا 2 volt آگے پیچھے ہو رہا ہے یا 5 volt آگے پیچھے ہو رہا ہے تو اس سے کوئی problem نہیں ہوتا دوستو مطلب minimum 64 volt اس سے output نکل رہا ہے تو دوستو یہاں پہ بھی ہم کو 64 volt ہی سو ہوگا تو دوستو آپ سمجھ چکے ہوں گا کہ adapter جو ہے ہمارا بلکل صحیح ہے اب چلتے ہیں اس light کے اوپر کہ اس میں سے دیکھنا ہے کہ کون سا light خراب ہے ہماری اس میں سے کون سا LED جو ہے دوستو چھوٹا چھوٹا سا LED ہے کون سا LED اس میں سے خراب ہے وہ چیک کر لیتے ہیں تو دوستو اس کے لئے آپ کو یہ چھوٹا سا step کا wire کا ٹکڑا لینا ہے آپ اپنے یعنی سار اس چیز کو لے لیں اور اس کے بعد step by step اس کو آپس میں touch کرتے جائیں ایک بھی light کو miss نہیں کرنا دوستو جیسے کی دوستو یہ جو LED ہے اس میں میں touch کر رہا ہوں تو دوستو فیلش کے ٹائپ مطلب جگ جگا رہا ہے پر on ہو رہا ہے تو اس سے پتا چلنا ہے دوستو کہ اور بھی اس میں LED خراب ہے اب دوسرا LED چیک کرتے ہیں تو دوستو اس میں بھی سیم پروبلم ہے ابھی ہمارے پاس دو LED خراب ہے ایک یہ ایک یہ اور بھی چیک کرتے ہیں تو دوستو یہ بھی LED خراب ہے تو دوستو آپ کو بھی اس ٹائپ سے LED کو چیک کر لینا ہے تو دوستو میں سارے LED کو ایک ایک کر کے مطلب step by step چیک کر لیا ہوں اس میں سے ایک بھی LED miss نہیں کیا ہوں آپ کو بھی آپ بھی اگر اس ٹائپ کا کام کر رہے ہیں تو دوستو آپ بھی ایک بھی LED miss نہیں کرنا ایک ایک کر کے LED کو چیک کر لینا ہے تو دوستو میں چیک کیا ہوں تو ایک LED یہ خراب ہے ایک یہ اور ایک یہ تین ہوا ایک یہ ہے چار ایک یہ پانچ دوستو اس میں جو ہے پانچ LED خراب ہے تو دوستو اب اس کو کیا کرنا ہے تو پہلے جو میں اس میں current on کر رکھا ہوں تو اس کو نکال لینا حوائر کو جیسا کہ میں نکال چکا ہوں اب جو ہے دوستو کسی چیز کے مدد سے یہ بلپ جو ہے دوستو اس کو نکال لینا ہے اس میں ابھی current ہے تو دوستو یہ دونوں کو جو ہے نا ساوٹ کر دینا آپس میں میں ساوٹ کر دیوں اس کا current جو ہے ختم ہو چکا ہے اس کو نکال لینا دوستو اب کسی چیز کے مدد سے اس کو نکال سکتے ہیں یہ ہمارے پاس چھے لیٹی خراب تھا اس میں سے چھے کا جو ہے دوستو ایک ایک کر کے میں اس کو نکال چکا ہوں اب اس میں کیا کرنا دوستو آپ کو سولدنگ آئرن لینا ہے سولدنگ آئرن سے کیا کرنا ہے دوستو اس کو آلکا سولدنگ کرنا آئرن یا پھر آپ اس کو جب نکال گیا جیسے میں ایک کو نکال کے دکھا دیتا ہوں سارے میں نہیں نکال نکال سکتے جیسے آپ کو دیکھ رہا دوستو یہ پہ تو دوستو یہ جو نکال ہم اس میں تین پوائنٹ دکھ رہا تو کنوں پوائنٹ کو آپس میں سورٹ کر دینا ہے تو دوستو میں step by step 6 لیڈی کو جمبر کر چکا ہوں آپ کو بھی اس طرح سے کر لینا ہے ہم آئرن آن کر چکا ہوں تو آپ کو بھی شاید دکھ رہا ہو دوستو یہ اس میں سے دو لائن جو ہے لیڈی آن نہیں ہے باقی سب آن ہے یہ اس میں سے دو لائن کی لیڈی ہے دوستو یہ آن نہیں ہے آف ہے آپ کو دکھ رہا دوستو میں آپ کو دکھانا کا کوشش کر رہا دوستو تو دوستو یہاں پہ دو لائن یہ دو جو لائن ہے دوستو یہ آن نہیں ہو رہا آخر کیوں نہیں ہو رہا کیا کار لائن ہے تو اس کو چکر لیتے ہیں کیوں آن نہیں ہو رہا دوستو تو مجھے جہاں تک کی شک ہے کہ دوستو اس کا جمپر جو ہے پور اوپر طریقہ سے نہیں ہوا ہے تو دوستو اس کو میں جمپر کرنے ہوں تو دوستو میں اس کو جمپر کر چکا ہوں تو دوستو آپ بھی اس طرح سے اس کو جمپر کر سکتے ہیں اس طرح سے بلکل جمپر نہ کریں دوستو اس کا لیڈی جو ہے پورا صاف نکال کے ہی جمپر مار جیسے کہ میں آپ کو یہ دیکھا دے تو پر یہ سیکس ہے پھر بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کو اس ٹائپ کا پرویلم کا سامنا نہ کرنا پڑے تو یہ پہ آپ کو دیکھ سامنا سامنا دینا ہے تو دوستو میں اس کو سامنا کر چکا ہوں اب لائٹ کو آن کر کے دیکھتے ہیں کہ سارا لائٹ ہمارا آن ہو رہا یا نہیں تو دوستو بلکل لائٹ جو ہے سارے لائٹ آن ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا اب جو دوستو یہ بلکل سہی طریقہ سے ورک کر رہا ہے مطلب اس میں سے کوئی بھی ایسا لائٹ نہیں ہے جو نہیں آن ہو رہا ہے سارے لائٹ آن ہو رہا ہے بس یہ لائٹ اور یہ اور یہ مطلب جو ہے اس میں سے 6 لائٹ خراب ہو چکا تھا جس کو کی میں نکال کے فیک دیا اور دوستو اس کے جگہ پہ کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیا ہوں تو دوستو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جو ریپیئر ہے کس طریقہ سے کر سکتے ہیں اب اس کو فٹن کر لیتے ہیں تو دوستو میں اس کو فٹن کر چکا ہوں آپ کو دیکھ رہا ہوگا اب جو دوستو میں کو فٹن لیتا ہوں تو دوستو اس کو آپ این کرنے کے ٹائم اس کے اندر جو دوستو یہ بلک پینٹ ہے یہ نکل گیا دوستو اس کو فٹن کرتے ہیں تو یہ بلکل خراب سے دیکھ رہا ہے دوستو تو اس کے لیے میں ایک جگار کر لیتا ہوں اس کا میں جگار پہلے کر لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا تو اس میں میں بلک ٹیپ لگا دے رہا ہوں اس کو الٹا کر کے بلک ٹیپ لگا دینا ہے آپ کو بھی اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا تو اس کے بعد دوستو بلٹ سے اس کا کٹ کر لینا ہے تو دوستو میں چار سائٹ اس کا کٹ کر چکا ہوں اب اس کو نکال لیتا ہوں ٹیپ کو اب یہ بالکل صحیح ہو گیا اس کو میں فیٹ کر دیتا ہوں اب جو دوستو اس کو فیٹ کر لینا آپ جس طرح سے اس کو آب ان کی تھے اس طریقہ سے اس کو فیٹ کر لینا اور دوستو اگر ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو ایک لائک جرور کرنا